پولنگ سٹیشن کو کون کنٹرول کرے گا پولیس یہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ آئی بی جو ہے یہ انٹالیجنس ادارے ہیں یہ عام عام دنوں میں ہمیں کہتے تھے کہ فلانا پولنگ سٹیشن خطرناک ہے اس کو ذرا ایف سی کے حوالے کیا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ان حالات میں آپ نے پہلے بھی خدشات کے ظاہر کیا تھا کہ شاید ان حالات میں الیکشن نہ ہو پائیں اور آج ہی سینٹ میں سینٹر سیفل عبرو نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کے خلاص تحقیقات کی جائیں کیونکہ آپ نے دو روز پہلے کہا کہ امن و امان کی صورتح خراب ہو جائے گی اور پھر دھماک ہو گیا تو یہ ذرا ان تینوں چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا بتا دیں دیکھیں میرا اسے کوئی اس نے انڈریبل ممبر نے جو کہا ٹھیک ہے میں تو پریکٹیکل جو سچویشن نے صبح کی اور ایک آئینیزم ادھار کی میرا فرض بنتا ہے کہ میں وفاقی حکومت کو پراوینشل گورنمنٹ کو عوام کو بتا ہوں اور جہاں تک انہوں نے خط بیجا میں نے دو چار دن پہلے کہا تھا کہ خط کا جواب ہم دیں گے خط کا جواب ہم نے لکھ لی اور کل ان کو مل جائے گا نمبر ایک لیکن میں بیسیت ایک عام پاکستانی کا یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا جو یہ آج یہ واقعہ نہیں ہوا پچھلے تین چار ماہ میں ہمارے دو تین سو پولیس کانسٹیبلان شہید ہو چکے ہیں اور پیدر پہ جو عملے ہو رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا میں الیکشن کا عامی ہوں اور الیکشن کے لیے جدوجیت کرنے والا ہوں اور آئین کے تابع زندگی گزارنے والا ہوں اور اس ملک کا علاجی الیکشن ہے لیکن لیکن یہ بتائیں کہ اس اس علات میں کہ میرا جو رائے ہے یعنی میری رائے کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹا کر کے ایک لائے عمل بنا دے اور جو بھی فورسز ہے مثلا آپ بتائیں پولنگ سٹیشن کو کون کانٹرول کرے گا پولیس یہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ آئی بھی جو ہے یہ انٹالیجنس ادارے ہیں یہ عام عام دنوں میں ہمیں کہتے تھے کہ فلانا پولنگ سٹیشن خطرناک ہے اس کو ذرا ایف سی کے حوالے کیا جائے فوج کے حوالے کیا جائے تو کیا الیکشن کمیشن ہو نہیں کرتا ہم کہتے کہ ایسے الیکشن انوز نہ کرو خدا نہ خاص تک کہ یہ ملک خون خرابے میں چل جائے میں نے تاریخ دے دی لیکن میں نے الیکشن کمیشن کو یہ لکھ کے بھی دیا کہ آپ مشورہ کریں ان تمام اداروں سے اور ان سے بھی انپٹ لیں خون ناہک بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلم نہ کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ